ڈالر سے لڑتے لڑتے روپیاں لڑ کھڑا کر گر پر آ آزادی ملتے ہی ڈالر کے کالر مزید اوپر ہو گئے ایس اپرڈ ایس اپلین نو ایس ایو ایس ڈالر وہ جا رہا ہے وہ گیا وہ گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور اب صرف آسمان کی اونچائیوں میں ہی ڈالر دکھے گا آگستانیوں کی تو جیسے قسمتی پھوٹ گئی ہیں آج ڈالر کو پر لگ گئے ہیں اور وہ زد جو عساق ڈار نے کیوئی تھی پچھلے چار مہینے سے آج اس کا اکستام ہو گیا ہے آپ کا ملت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اس ٹیمپ پیپر پر سائن کے ساتھ یہ بتائیں ڈالر رکے گا کہاں جا کر اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں پیٹرول گیس بجلی اس پر خوراک پر کھانے پینے کی چیزوں پر روز مرہ کشیا پر اس کا کتنا امپیکٹ آنے والا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایلو دوستو میں شیوام سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس پی نیوز نائی ٹی بر میں دوستو آپ سبی کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کیا جو لبیا ہے وہ ڈالر کے مقابلے کتنا جیادہ فیصل چکا ہے یعنی کہ ڈالر 300 پار ہو چکا ہے اور وہاں پر جتنا جیادہ ڈالر بڑھے گا ہر جگہ کی یہی بات ہے وہاں پر آٹا ڈال یہ سب چیزیں ان کی قیمت بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اگر آٹا لینا ہے تو ڈال لینی ہے ڈال باہر سے منگوانی ہے تو پاکستان کو کتنے ڈالر کی آوشکتہ ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈالی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں جو علی ناشر صاحب ہے انہوں نے دھرمیندر چودری جو نیو چینل ہے انہوں کو دھرمیندر بھائی کو بات کرتے ہیں ڈالر کی تو ڈالر سے لڑتے لڑتے روپیاں لڑ کھڑا کر گر پڑا امریکی کرنسی کی لگان کیپ ہٹنے کے بعد مارکٹ فورسز کے ہاتھوں آ گئی آزادی ملتے ہی ڈالر کے کالر مزید اوپر ہو گئے انٹر بینگ میں ایک ڈالر چوبیس روپے چمون پیسے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو پچپن روپے تیتالیس پیسے تک جا پہنچا یہ پرڈ ہے یہ پلین ہے نہیں یہ یو ایس ڈالر وہ جا رہا ہے وہ گیا وہ گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب یہ پتہ نہ چلے کل کہیں مریخ کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے اور اب صرف آسمان کی اونچائیوں میں ہی ڈالر دکھے گا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ناظرین اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ماضی میں جتنی باتیں آپ کے ساتھ کی گئی کی گئی ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں اب حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جتنے لوگوں نے آپ کو نانسینس بتائیے کہ یوں تھا وہ تھا یہ سب نانسینس اپنے مائنڈ کو پہلے کلیئر کر لیں پھر میں یہ ڈالر کی داستان صحیح سے بتاؤں گا اب چاہے عساق دار صاحب آئیں چاہے مفتہ اسماعیل آئیں اسد عمر آئیں عبدالحفیظ شیخ صاحب کو امپورٹ کر کے واپس بلائے جائے شوٹ کٹ معذرت شوکت ترین صاحب کو بلائے جائے یا ماضی کے شوکت عزیز صاحب کو بھی بلالیا جائے آپ کے ملک کے اندر یہ چیز کنٹرول نہیں ہو سکتی آپ پوچھیں گے اپنے ذہن میں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ڈالر بلندیوں کو چھو رہا ہے روز ہی بوری خبریں آ رہی ہیں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پاکستانیوں کی تو جیسے قسمتی پھوٹ گئی ہیں آج ڈالر کو پر لگ گئے ہیں اور وہ زد جو عساق ڈار نے کیوئی تھی پچھلے چار مہینے سے آج اس کا اقتطام ہو گیا ہے یہ ڈالر کی موجودہ قیمت ہے دو سو پچپن روپے یہ دو سو تیس تا کل آج اس میں چوبیس پچیس روپے اضافہ ہو گیا ہے عساق ڈار کی یہ زد ہمیں اربوں ڈالر کی پڑی ہیں اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ پاکسٹڈیز کے اندر لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پر لیڈرشپ اچھی نہیں ہے میں دوبارہ سے دورا دیتا ہوں ناظرین آپ کے پاس افلاتون ہو آپ کے پاس سکرات ہو یا آپ کے پاس ارستو بھی آ جائے تو تب بھی آپ کا ملک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اس ٹیمپ پیپر پر سائن کے ساتھ یہ ڈالر اب کہاں جا کر رکے گا اور اس کی معیشت پر اثرات کیا ہوں گے سما آپ نے مجھے بلایا دیکھیں میں نے ابھی تھوڑے پہل ایک ٹوئٹ کیا ہے کہ یہ جو چوبیس صبح کا آج انکریز آیا ہے تو ایدار صاحب کو تو یہ ریلیونٹ ہے ان کی بارے میں بات نہیں کریں مگر جو ہمارے پاکستان کے انٹلیکچولی کرپٹ ایکنومسٹ ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں اور وہ لوگوں کو اور عوام کو بے خوب بناتے رہے ہیں اور وہ عوام کو صحیح پکچر نہیں دکھا رہے ہیں ان کو آپ لوگ بے نخواب کریں نا جی بات یہ ہے اسامہ کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہم بھی تو سچ نہیں بول رہے نا ہم کو وہ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کے حالات دگرگو ہیں میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے نیگٹیف کہتے ہیں میں نے کہا یہ ان سے سمجھنے والے نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں جس ملک کے اندر چوبیس روپے کا ڈالر آج بڑا ہو دس پرسنٹ سے اوپر ڈالر بڑا ہو جس میں مہنگائی چالیس فیسٹ سے چلی گئی ہو اور جس میں امپلائیمنٹ کم ہو رہی ہو اس ملک کے بارے میں ہم کتنے پر سکون ہیں تو اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے مجھے تو پریشانی اسامہ یہ نہیں ہے جو انہوں نے جھک مارنی تھی تو مار لی مجھے تو آگیزہ بہت نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں اگر یہ چلتے رہے ہیں اور انہوں نے جو حرکتیں ابھی جو چل رہے ہیں اور جو ان کے ہار سے نکل گئی ہیں اور جو ہمارے معیشت دار خابور بیٹے ہیں اور جو گوریمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے وہ ان کو شرم آنی چاہیے جو پاکستانی عوام کے سامنے صحیح اقیقت نہیں رکھ رہے کہ یہ ڈالر نہیں بیلنس ہو رہا غیر معمودی اقدام کرو کیونکہ عوام پس جائے گی یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بنیادی انسانی ہو کا مسئلہ آ گیا ہے کہ چالیس فیتر مہنگائی کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ ایکنومی چلائیں گے اور جنہوں نے یہ 20 ربے ڈالر کے اوپر ڈیفرنس کے اوپر فائدے اٹھائے ہیں یہ بتائیں ڈالر رکے گا کہاں جا کر اور آپ کیا سمجھتے ہیں پیٹرول گیس بجلی اس پر خوراک پر کھانے پینے کی چیزوں پر روز مرہ کشیہ پر اس کا کتنا امپیکٹ آنے والا ہے دیکھیں بات یہ ہے نوسامہ کہ میں کوئی فگر دوں گا میں کوئی بات کروں گا تو اس کا مارکٹ پر اثر ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میری کوئی بات کرنے سے پاکستان کو نخصان پہنچے اس لیے میں آپ کو کوئی ریٹ نہیں دوں گا بگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں جو لوگ آپ کو یہ نانسنس باتیں کہتے ہیں کہ آپ آئی ٹی ایکسپورٹ کر کے کام کر لوگے بھائیا گاڑی نکل گئی وہ دیکھیں وہ وہ گئی وہ وہ نکل گئی یہ آئی ٹی ایکسپورٹ کی گاڑی ایک زمانے میں ہوتی تھی گورے جو ہیں وہ آپ کی طرح اکل مند نہیں ہیں آپ کی طرح اکل مند نہیں ہیں سمجھ گئے نا آپ کی آپ کیا ہیں سمجھ گئے تو آپ کی طرح گورے جو ہیں وہ اتنا عرصہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ چائنہ انڈیا پاکستان یا اس طرح کے اور غریب ملک جو ہیں غریب غربہ یہ ان کے حصے کا کھانا کھا لیں اور سین فرانسسکو کے پاس بنی سیلیکون ویلی وہاں کے لوگ بے روزگار ہو جائیں وہ چنے مرمرے بیشتے پھریں مین ایشو یہ ہے کہ اب سارا کام واپس امریکہ جا چکا ہے وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں یا پھر وہ دوسروں سے کروا رہے ہیں آپ کا آئی ٹی ایکسپورٹ کا خواب کھش چکنا چور ہو گیا جن لوگوں نے کمانے کا تھا انہوں نے وقت پہ کما لیا آپ ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں لڑکی کی شادی ہو جانے کے بعد جس طرح انڈیا فلموں میں دکھاتے ہیں لڑکا پہنچتا ہے پھر وہ کہتا ہے میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا آپ کی کیفیت وہی ہے کہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے صرف دیکھ سکتے ہیں اس بیچاری کی جب کیا کہتے ہیں اس کو رخصتی ہو رہی ہوگی تو تب صرف آپ بائی بائی کرنے والوں کی کتار میں کھڑے ہو کر ساتھ رو رہے ہوں گے تو میری بات سن لیجئے چنٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا اچھا یہ بڑا شرارتی ہے بات کچھ ایسی ہے کہ دنیا میں معاملات تبدیل ہو گئے ہیں اب آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی جو پچیس سال پہلے آپ کو مل سکتی تھی اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ایکسپورٹ کے آئٹم ہے نہیں پاس جتنا کچھ استعمال کر رہے ہیں یہ ٹیلی فون ہے نا بتا بھائی یہ ٹیلی فون پاکستان میں بن رہا ہے گیا نہیں بن رہا یہ ٹیلی فون بھی پاکستان میں نہیں بن رہا یا گاڑیاں بھی پاکستان میں نہیں بن رہی یا کیمرے بھی پاکستان میں نہیں بن رہے غلط بول رہا ہوں یا لائٹیں بھی پاکستان میں کم بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی ہیں بجلی کی تار بھی اگر پاکستان میں بن رہی ہے تو غیرمیاری بن رہی ہے کہنے ہم ایمپورٹ سبسٹیوشن کریں ات دو اٹکے کی چیزیں ہیں یار آپ کے پاس بھرا موہ نہ کھلواؤ میرا کہتے ہیں عورتوں کا میک اپ اور کتوں کا کھانا بن کر دو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں جیدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلٹ کر لیجے گا تو دوستو جو علی ناشر صاحب نے اس کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انہوں نے بات کہی تھی کہ جو بھارت ہے وہ پیسے لے کر کے واپس نہیں دیتا ہے اور دھروندر چودری کو بھی انہوں نے سو میں آنے کی بات کہی ہے خیر انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام تو سائر کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہے کہ وہ پیسے لے لیتا ہے اور دیتا رہی ہے اسی وجہ سے اس کی جمین بکتی جا رہی ہے وہ پرمان اپنے جو ایٹم بم ہے اس کو بیٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو بھارت نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے بھارت تو ہمیزہ قرض دیتا رہا ہے تو بھارت کی تو ویوستہ اتنی اچھی ہے کہ آپ پچھا سال پیچھے ہیں یہ لوگ ہم سے کہہ جو بھی ہے آپ کو ویڈیو کیسے لے پلیس کمینٹ کے باتے ہم سے جیب بتائیں دنیا مات